دوستو پنجاب کنگز کے جیت کے بعد سنجو سیمسن پر ہوئی پیسوں کی برسات ساتھی میں دیپک ہوڑا اور چیتن سکاریا پر بھی ہوئی دھنورشہ سوگت ہی دوستو آپ سبی کا ہماری یوٹیوب چینل کرکیٹ دیکھو جی میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والی ہیں کہ ایپیل 2021 کا ایک اور رومانچک مقابلہ پنجاب کنگز اور راجستان روئیس کے بیچ کھیلا گیا جس میں پنجاب کنگز کے ٹیم نے جیت حاصل کر لی جی ہاں دوستو پنجاب کنگز کے جیت کے بعد سنجو سیمسنگ کو کتنے لاکھ ملے ہیں ساتھی میں دیپک ہوڑا اور چیتن سکاریا پر بھی کتنی دھنورشہ ہوئی ہے پوری خبر وستار سے آج ہم آپ کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے دوستو اگر آپ بھی سنجو سیمسنگ کو ایک ویسپوڑک بلے باز مانتے ہو اور پنجاب کے جیت کو لے کر خوش ہو تو اس ویڈیو کو دل سے لائک ضرور کریں دوستو آج کی اس ویڈیو کا لائک ٹرگیٹ ماتر ایک ہزار لائک کا ہے تو دوستو ابھی کے ابھی اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں اور دوستو اس ویڈیو کو انتدک ضرور دیکھیں تو چلی دوستو بینہ وقت گوائے ہم اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں دوستو اائی پیل دوہزار ایکیو اس کے چوتھی مقابلے میں پنجاب کے ٹیم نے راجستان روئس کو چار رنوں کے انترال سے ہرا دیا ہوئی دوستو یوہ کپتان سنجو سیمسنگ کی شتکیے پاری راجستان روئس کو جیت دلانے میں کام نہیں آسکے اس میچ میں راجستان روئس کی ٹیم نے ٹوچ جیت کر پہلے گین بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا لیکن اس کے جواب میں پنجاب کنگز کی شروعات اچھی نہیں رہی تھی اور پہلا ویکیٹ مائنگ اگروال کے روپ میں جلد ہی گر گیا تھا لیکن اس کے بعد کرس گیل اور کیل لاخل نے ویسپوڑک بلے بازی کرتی ہوئے شاندار پریزشن کیا دونوں ہی کھلاڑیوں نے چونکے اور چھکے لگاتی ہوئے نظر آئے حالانکہ دوستو اس کے بعد کرس گیل چالیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے دس اوہر میں پنجاب کے ٹیم نے ان نوات رن بنا لیے تھے کیل لاخل نے چھکا لگا کر اپنا اردشتک پورا کیا تو وہیں پر اس کے بعد دیپک خوڑا نے آکرمک روائیہ اپنایا اور دو اوہر میں پانچ چھکے جڑ دیئے ماتر بیس گندوں پر اردشتک پورا کر لیا تو فانی بلے بازی کرتی ہوئے دیپک خوڑا چونسٹ رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تو وہیں پر اس کے بعد کیل لاخل بھی اپنا شتک پورا نہیں کر سکے اور اکانوے رن کے سکور پر آؤٹ ہو گئے لیکن اس کے باوجود بھی پنجاب کنگز کے ٹیم نے بیس اوہر میں دوستو اکیویس رنوں کا پہاڑ جیسا دکھنے والا لکش خڑا کر دیا اب دوستو اس لکش کا پیچھا کرنے کے لیے راجستان کی ٹیم کی طرف سے بین سٹروکس اور منن اوہرہ سلامی بلے باز کے طور پر میدان پرو ترے لیکن پچیس رن کے سکور پر دونوں ہی سلامی بلے باز پویلین لوڈ گئے اس کے بعد دوستو سنجیو سیمسنگ کے ساتھ مل کر جوس بٹلر بے حد ہی آکرمک اور ویسپوٹل بلے بازی کرتی ہوئے نظر آئے لیکن دوستو پچیس رن کے ویکتگل سکور پر جوس بٹلر بھی اپنا ویکیٹ گواں بیٹے اس کے بعد شوام دبے بھی پندرہ گیندوں پر تیز رن بنا کر آؤٹ ہوئے ایک طرف دوستو سنجیو سیمسنگ شاندار بلے بازی کر رہے تھے دوسری طرف ویکیٹ بھی گر رہے تھے جہاں دوستو دس اوہر میں راجستان روئس کی ٹیم نے پچانوے رن بنا لیے تھے اس کے بعد دوستو سنجیو سیمسنگ کے ساتھ مل کر ریان پراغ نے اپنے بلے بازی سے پنجاب کی گیند بازوں پر کہہر بھر پیا لیکن ریان پراغ گیارہ گیندوں پر پچیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد دوستو سنجیو سیمسنگ نے لگاتار تین بانڈری لگا کر اپنا شدک پورا کر لیا لیکن سکور کو حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی بلے باز سنجیو سیمسنگ کا ساتھ زیادہ دیر تک نہیں دے پا رہا تھا آخرے کے چھے گیندوں میں تیرہ رن چاہیے تھے سنجیو سیمسنگ نے ایک چھکا لگایا اور اسی کے ساتھ ایک گیند پر پانچ رنوں کی ضرورت تھی سنجیو سیمسنگ کیچ آؤٹ ہو گئے اور شدک لگانے کے بعد جد بھی سنجیو سیمسنگ نے راجستان کو جیت دیلانے میں اسفل ثابت ہوئے لیکن سنجیو نے اس پاری کے بدل سبھی کا دل جیت لیا تو چلی دوستو اب بات کرتے ہیں پنجیو سیمسنگ کے جیت کے بعد سنجیو سیمسنگ کو کتنے لاکھ ملے ہیں ساتھی میں دیپک خوڑا اور چیتن سکاریا پر بھی کتنے دھنورشہ ہوئی ہے تو چلیے پورے وستار سے جان لیتے ہیں دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں سنجیو سیمسنگ کے تو دوستو سنجیو سیمسنگ کو مینب دمیچ کا آوارڈ دیا گیا ہے دوستو اس آوارڈ کیے مطلب کی رقم کی بات کرے تو کھول ایک لاکھ روپے کا یہ آوارڈ ہے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں سنجیو سیمسنگ کے دوسرے آوارڈ کیے تو دوستو یہاں پر دوسرا آوارڈ بھی ان ایک ایڈ میں لیٹس کریک ایٹ سکسز کا آوارڈ دیا گیا ہے جس کی رقم بھی ایک لاکھ روپے ہے اس کے بعد دوستو بات کرتے ہیں سنجیو سیمسنگ کے تیسرے آوارڈ کیے تو دوستو سنجو سیمسنگ کو ڈریم 11 گیم چینجر آف دا میچ کا آوارڈ بھی دیا گیا ہے جس کی رقم بھی ایک لاکھ روپے ہے وہیں دوستو بات کرتے ہیں سنجو سیمسنگ کے چوتھے آوارڈ گئے تو دوستو یہاں پر اب سٹوکس موسٹ ویلیوبل اسیٹ آف دا میچ کا آوارڈ سنجو سیمسنگ کو دیا گیا ہے جس کی رقم بھی ایک لاکھ روپے ہے تقریبا دوستو سنجو سیمسنگ کو چار آوارڈ دیا گیا ہے ان کے ٹوٹل رقم کی بات کرے تو چار لاکھ روپے ہوتے ہیں وہیں دوستو بات کرتے ہیں دیپک خوڑا کے تو دوستو آپ سبی کو بتا دیں کہ دیپک خوڑا کو سفاری سوپر شٹرائکر آف دہ میچ کا آوار دیا گیا ہے دیپک خوڑا نے کافی توفانی بلے بازی کی ہے اس آوار کی رقم کی بات کرے تو کل یہاں پر ایک لاکھ روپے کا یہ آوار ہے وہیں دوستو اس کے بعد بات کرتے ہیں چیتن سکاریا کے تو دوستو ویوو پرفیکٹ کیچ آف دہ میچ کا آوارڈ چیتن سکاریا کو دیا گیا ہے جس کی رقم بھی ایک لاکھ روپے ہے وہیں دوستو اس کے بعد دوسرا آوارڈ بھی چیتن سکاریا کو دیا گیا ہے جس کا نام ہے دوستو کریڈ پاور پلیئر آف دہ میچ کا آوارڈ جس کی رقم کی بات کرے تو کل ایک لاکھ روپے کا بھی وہ آوارڈ ہے دوستو کچھ اس طرح سے یہاں پر پنجاب کنگز کی جیت کے بعد پلیئرز پر دھنورشہ ہوئی ہے پینسوں کی برسات ہوئی ہے دوستو ایسے میں آپ سبی سے ہمارا ایک بہترین سوال ہی ہے دوستو ایپیل دوہزا ریکویس میں آپ کا فیوریٹ کھلاڑی کونسا ہے اس کھلاڑی کا نام کمیٹ بوکس میں ضرور لکھے دوستو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور دوستو اس کے بعد گھنٹے والے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تو چلی دوستو آج کی اس ویڈیوم بس اتنا ہی